بائیس تیس سال پرانی بات ہے ہم لوگ جا رہے تھے بایا سیریہ دمشق ہمارا پورا کافلہ تو چالیس کے قریب اسلامی بائیسلامی بہنیں ملا کے بڑے باپو شریف بھی تھے اور بھی دعوت اسلامی کے مبلغین تھے میری بھی فیملی بھی ساتھ تھی تو ہم شام گئے اور شام سے ہم جدہ جا رہے تھے سب نے ایرام پینا ہوا تھا ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب جہاز اڑ جائے اڑنے کے بعد سٹیبل ہو جائے ٹیک آف کے بعد سیدھا ہو جائے ہموار ہو جائے اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے اچھا میں اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا یعنی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا جیسی جہاز نے ٹیک آف کیا جہاز کے اڑتے ہی نہ کبھی جہاز ادھر جائے کبھی جہاز ادھر جائے اس میں اس نے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے اور ہم جہاز کو واپس جو اینا سیرین ائرپورٹ پر اتار رہے ہیں اور اتنی دیر میں رائٹ سائٹ پہ کسی مسافر نے کہا کہ جہاز سے دعا نکل رہا ہے اس کی جو پر تھا اس میں شد آگ لگ گئی تھی انجن میں یا کوئی ایسا تھا تو جہاز جب ٹرن ہوا نا تو اب میں نے ذہن بنا لیا تھا الحمدللہ مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے یہ خیال کیسے آگیا اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر اب جہاز لینڈنگ کرتے وقت میں نے رائٹ لیفٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ امرجنسی لینڈنگ کر رہا ہے کیونکہ جہاز ایک ہوتا ہے نارمل لینڈنگ کرے اور ایک ہوتا ہے امرجنسی لینڈنگ ہوتی جس میں آپ کو پھر پریکٹس بھی کچھ کرواتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں کریش بھی ہو سکتا ہے تو اس نے اگر کوئی ایسا اعلان کرنا ہے تو میں نے کھڑے ہو کے سب کو احرام کی نیت کروا دینی ہے تاکہ سارے ہم احرام میں جائیں اب اگر جائیں تو احرام تو پینا ہوا تھا تو احرام کی نیت میں نے کہا تھا میں کرواؤں گا میرا تہہیئے ہوا تھا کہ عبدالعبی بھائی آپ نے جیسے جہاز ہموار ہو جائے تو سب کو نیت کروا دینا تو اچھا اللہ نے کرم کیے کیا کہ دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی اس نے اعلان کیا تھا عربی زبان میں ہمارے کافلے میں یا جہاز والوں کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے تو میں نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا ٹھیک ہے میں نے کہا خامہ کا ہی پینک ہو جائے گا ابھی سے رونا دونا شروع ہو جائے گا میں نے بلند آواز سے کلمہ وغیرہ پڑھنا غالباً شروع کیا اور کچھ میرے گھر والوں کو بھی کہہ دیا اور ذہن میں نے بڑھا لیا تھا کہ جیسی ہمارا جہاز سلمان میں رنڈی کی طرف آیا نا تو رائٹ اور لیفت دونوں طرف فائر برگیڈ بالکل ریڈی تھے اور جہاز جیسی اترا تو فائر برگیڈ بھی ساتھ دوڑنے لگے تو مجھے لگا کہ there is something wrong گربڑ ہو رہی ہے جیسی جہاز جا کے رکا تو فوراں انہوں نے فائر برگیڈ ڈکالے اور ہمارے جہاز پر اب جہاز والوں کو پتا چلا کہ کچھ گربڑ ہو گئی یہ کیا ہوا ہے اچھا مزیگی بات ہے ایسے بھولے بھالے مسافر بھی ہوتے کچھ سندھی بھی تھے پاکستان کے ہمارے سندھی مارو تھے تو وہ ایک سندھی بھائی آج تک اس کا جملہ یاد ہے بابا سائن جدہ اچھی بھی اچھا ہے تو وہ جلدی اچھی میں نے کہا جدہ آنا ہے اب یہ سائن کل مو پڑھو تو بہرحال تو سمجھیں بیس منٹ میں جدہ آ گیا ہم واپس سینئرین ائرپورٹ پر اترے پھر جلدی جلدی رنے ہمیں جہاز اڑا تو اب سارے مسافر جس طرح گفر آئے کیونکہ ہم جہاز میں بیٹھنے کا دل کسی کا نہیں ہو رہا تھا لیکن نہیں نہیں خیر سے مکہ مدینہ پہنچے لیکن ترجی میں نے اس واقعے سے سیکھا اور اس کے بعد تو میں نے اپنی زندگی کا حصول بنا لیا ہے یا تو جہاز میں سفرہ نہ کریں کریں تو ترجی بہترین ائرلائن کو دیں پیسے نہ بچائیں تھوڑے پیسے کے لیے بعض وقت کمزور ائرلائن اور کمزور ائرلائنیں کچھ ہی ہیں دنیا میں بعض وقت وہ ائرلائنیں جو اپنی منٹیننس کا خیال نہیں رکھتی آپ اگر دیکھیں نا تو جہاز کے حادثات جو ہوتے ہیں اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو 90% حادثات تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جہازوں کے ہوتے ہیں وہ جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں کہ جو کمپنیز اپنے جہاز استعمال کر کے بیچتی ہیں اور وہ کمپنیاں خریدتی ہیں وہ پرانے جہاز خرید کر اپنے جہاز سلاتی ہے اور اس میں پیسے بڑے کم لگتے ہیں تو ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے کہ یار فلاں ائرلائن سے چلے جائیں تھوڑے 20,000 15,000 ٹکٹ سستہ پڑ جائے گا زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے معاملہ خیر ہونے کو تو اچھی ائرلائن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس ائرلائن میں آج تک کتنے حادثات ہوئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل